ہلو گائز ایس می منیبا اور ویلکم ٹو منیبا's کچن آج میں نے سوچا آپ کے لئے کچھ فش ٹرائے کی جائے تو آپ کے لئے حاضر ہے لیمن پیپر سیمن تو سیمن ایک فش ہے جسے میں آپ کو ایزی انگریڈینٹ کے ساتھ بنانا سکھاؤں گی جو کہ آپ کے پاس ایزی لی گھر میں اویلیبل ہوں سب سے پہلے میں لوں گی 3 فش فلیز اور آپ کو اسے میرینیٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے چاہیے 2 ٹی سپونز آف گارلک پاورر 2 ٹی سپونز آف لیمن پیپر سیزننگ 1 ٹی سپون آف جینجر پاورر 2 ٹی سپونز آف ریڈ پیپر 2 ٹی سپونز آف بلیک پیپر اور سم ڈرائیڈ پارسلے اور نمک ہس بے ضرورت آپ جلدی سے ان سب انگریڈینٹس کو مکس کر لیجئے تو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے اپنی فش پر کچھ اس طرح سے لگائیں گے کہ پہلے کچھ آئل لگا کر یہ ڈرائی انگریڈینٹس اس پر ڈال دیں اور فنگر سے اچھی طرح دبا دیں تاکہ یہ اجزاء آپس میں جذب ہو جائیں اب اسی طرح فش کی سائیڈ چینج کریں اور یہی پروسس دوبارہ ریپیٹ کریں آپ اسے میرینیٹ کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھ دیجئے گا باہر رکھنے سے یہ اپنا پانی چھوڑ دے گی تو دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کرنے کے بعد آپ اسے اون میں بھی بنا سکتے ہیں اور فرائے بھی کر سکتے ہیں اب جلدی سے لیتے ہیں جی سکس ڈیبل سپونز آف بٹر اور اسے میلٹ کر کے اپنی فش اس میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ فش جب بٹر میں فرائے ہوگی تو اس کا ٹیسٹ بلکل بدل جائے گا آپ چاہیں تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں تقریباً ایٹ منٹس کے لیے آپ اسے ایک سائیڈ پہ پکائیے اور پھر اس کی سائیڈ چینج کر دیجئے جب آپ دیکھیں کہ یہ دونوں سائیڈ سے گولڈن براؤن ہو رہی ہے تو آنچ کو کچھ کم کر دیجئے اور دھیمی آنچ پہ پانچ منٹ کے لیے مزید پکائیے تو جی میری فش آلموسٹ تیار ہے اب میں اسے پین میں نکال لیتی ہوں تو مزید ٹیسٹ کے لیے میں اس میں لوں گی دو گارلک کلووز اور 50 ایمل آف فریش لیمن جیوس آپ اس بارٹ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن لیمن پیپر کا ٹیسٹ تو تب ہی آئے گا جب اس میں لیمن ایڈ ہوگا تو جی میں نے لے لیا ہے 50 ایمل آف لیمن جیوس اب جلدی سے میں ایک پین میں یہ لیمن جیوس اور اپنا گارلک ایڈ کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اب وہی بٹر استعمال کیجئے گا جو اپنے فش کو فرائے کرنے کے لیے استعمال کیا تھا اب جلدی سے اپنی فرائیڈ فش اس مکسچر میں ڈال دیجئے اور دونوں طرف سے سائیڈ چینج کر کے دو منٹ کے لیے پکائیے اور آپ کے فش تیار ہے اسے آپ لنچ میں سیلٹ کے ساتھ انجوئی کر سکتے ہیں ڈینر میں رائس کے ساتھ انجوئی کر سکتے ہیں تو آج کی ریسپی کیسی لگی کمیٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بائی